بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈن بلوگنگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن دلیم چکن دلیم بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ بیف دلیم بنانے کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے تو چینی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے بنایا ہے اور اس کو دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے ایک تو آپ اس کو برینڈ کر کے بنا لیتے ہیں اور ایک آپ اس کو اچھی طرح مدانے سے گھوٹ کے پھر بناتے ہیں تو میں نے اس کو مدانے سے گھوٹ کے بنایا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈالیں لے لی ہیں جس میں یہ چنے کی ڈال ہے اور چنے کی ڈال میں نے لی ہے یہ ون کپ سوری ہاف کپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کپ ہے ون ٹونڈی فائف ایمل چنے کی ڈال لی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ ماش کی ڈال ہے مونگی کی ڈال ہے دھولیوی ڈالیں یہ یہ رائس ہیں چاول ہیں مصور کی ڈال ہے اور یہ دلیا ہے دلیا میں نے یہاں پہ لیا ہے جو کا آپ یہاں پہ کندم کا دلیا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو ساری ڈالیں ہیں یہ میں نے لی ہیں ون تھرڈ کپ یہ والا کپ لیا ہے ون تھرڈ کپ یعنی کہ یہ آدھا کپ ہے اور اس کے ابھی آدھا کپ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ڈالوں کی میئرنگ کرنی ہے اور ان کو میں نے آلریڈی ساف کر لیا ہے اب ہم ان کو مکس کریں گے ساری ڈالوں کو اور ساری ڈالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک باول میں ڈالیں گے جس میں ہم نے اس کو بھگونا ہے اس باول میں ڈالتے ہیں اس کو اناد جو ہے وہ سارا مکس ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم بھگو دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں لیکن میں اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگوں گی اور بھگو کے تین سے چار گھنٹے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً چار گھنٹے ہو سکے ہیں اور ڈالوں کو ہم نے سوک کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ اچھے سے سوک ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو پکاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے تین سے چار عدد میڈیم سائز کے پیاس لے لیے ہیں یہ انڈرک ہے اور یہ ٹماٹر ہیں یہ ٹماٹر فریز ہوئے میں اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ لہسن ہے تو سب سے پہلے ایک بڑکن میں میں نے تقریباً ہاف لاز پانی ڈالا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی یہ تمام مسالہ جاتھ جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے اور پریشر کو کریں گے تقریباً پان سے ساتھ منٹر تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہاں پہ جو ہے دوسری طرف میں نے جو میں نے دالیں بگوکے رکھیں گی اسی پانی میں میں نے ان کو وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ وائل ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے یہاں پہ پریشر کو میں نے کھول دیا ہے اور مسالہ جو ہے وہ تقریباً گل گیا ہے یہاں بھیج سکتے ہیں اس کو جیسے ہی پریس کرتے ہیں تو یہ مکشلہ گل گیا ہے اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ اس کو میں بھونوں گی اس کے بعد مکس مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ یعنی کہ یہ ایک چمچ ہے یہ بڑا وال ہے تو یہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی سے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہے مسالہ جات جس میں سرک مرچے ہیں ہلبی ہے نمک ہے اور یہ گرم مسالہ ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی بھرینڈ کا کسی بھی کمکنی کا ہلی مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں گھر کے مسالوں سے بنا رہی ہوں تو اس کوئیٹ کر دیتے ہیں میر پر کیا ملک اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن حلیم تو چکن ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم بھون لیں گے تقریباً پانچے دس منٹ تک اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے چکن جو ہے وہ جلدی بھون جاتی ہے اس لیے اس کو پریشر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ چکن جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور جو دوسری طرف ہم نے دالیں رکھی دیں وہ بھی بوائل ہو چکی ہیں اب دالوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں دالیں جو ہیں وہ ایک ہی پانی میں بوائل ہوئی ہیں اس کا پانی جو ہے میں بلکل بھی نہیں نکالا اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ان کو میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں تقریبا ایک گلاس پانی ایٹ کر دیتی ہوں اور ایک مرتبہ دوبارہ سے اچھے سے مکس کر کے اس کو میں میڈیم آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اس کو اسی طرح میڈیم آنچ پہ پکائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ ساری دالیں اور جو چکن ہیں وہ یک جان ہو جائے تقریبا دس سے پندہ منٹ ہو گئے اس کو میں نے اچھی طرح سے پکایا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو گھوٹا لگا رہی ہوں تاکہ اس میں جو دال کے موٹے موٹے دانے ہیں وہ سب مکس ہو جائیں اچھی طرح سے تو اب جو ہے اس میں ببلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کا انقلب تھوڑی دے تک یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے اس کی تکنی جو کتنی جو بانی ہے یہاں پہ دلیم جو ہے چکن دلیم بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم اس کی فریم آف کر دیں گے اور جو اس کی لیے ہم نے پیاز ہوگیرہ گرم کرنا ہے اب ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل ٹال لیا ہے اور تھوڑا سا پیاز ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب میں یہ ٹال دیں ہوں پیاز تاکہ اس کو براؤن کیا جا سکے پیاز تکریبن ڈاک براؤن کھان چکا ہے اس کو ہم نے بلکل بھی جلانا نہیں ہے اس کو میں نے ڈاک براؤن کیا ہے اس کو جلایا نہیں ہے تو اب میں اس کو ٹیشو پیپر پر نکال لیتی ہوں تاکہ اس میں سے جو آئل ہے وہ نکل جائے اور دلیم کو ہم سرب کر کے پھر آپ کو دکھا دیں تو جی الحمدللہ ہماری جو دلیم ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے چکن دلیم امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ہم نے سب کیا ہے چارٹ مسالہ کی ساتھ اور ساتھ میں دھنیا ہے سبز مرچے ہیں اور پیاز ہے جو ہم نے فرائک کیا تھا اور اس کے ساتھ ادرک ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا جزاکلا اللہ حافظ مجھے دیجئے